ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فائیڈ امی بہت سارے دنوں کے بعد میں ویڈیو بناری ہوں دوبارہ سے جس کے لیے بہت معذرت آئی کودنٹ فاؤنٹ ٹائم بہت زیادہ بزی سکیجول ہونے کی وجہ سے میں نہیں بنا سکی بٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ فیوچر میں ریگولر ویڈیوز آتی رہیں کیونکہ رمضان میں میری پہلی ویڈیو ہے آل دو بارہ روزے گزر چکے ہیں بٹ کیونکہ میں روزوں میں پہلی ویڈیو بنا رہی ہوں تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک اللہ تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا بنائی انشاءاللہ تعالی والعزیز تو ویڈیو جو ضروری تھی بنانی وہ اس وجہ سے کہ پی ایس ڈیو کے بارے میں بہت سوال آ رہے تھے اور جیمز کلیورلی نے جو کہ ہوم سیکٹری ہیں یوکے کے انہوں نے پی ایس ڈیو کے حوالے سے ایک نیا لیٹر لکھا ہے ابھی دو دن پہلے اور اس کو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس لیے آج کی ویڈیو تمام وہ لوگ جو کہ آلڑی یوکے میں ہیں اور ابھی انہوں نے پی ایس ڈیو لینا ہے اپلائے کرنا ہے سوچ رہے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو نیوز کے مطابق جس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں جیمز کلیورلی جو کہ یوکے کے ہوم سیکٹری ہیں انہوں نے لکھا ہے ایک لیٹر اور انہوں نے اس لیٹر میں یہ اپنے کنسرنز شو کیے ہیں رگارڈنگ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اور پوز گریجویٹ ورک ویزا جس کو پی ایس ڈیو بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ خطشات کا اظہار کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے سسٹم کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں ابیوز کر رہے ہیں اور گریجویٹ ویزا کو وہ استعمال کرتے ہیں to just as an easy route to settle in the UK اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک سال کی جو ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں انہیں کچھ زیادہ دینا نہیں پڑتا فیس بہت کم ہے جو کہ although نہیں ہے سب جانتے ہیں but still ان کا یہ موقع ہے کہ ایک سال کی ڈگری کی فیس کافی کام ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ دو سال کا پی ایس ڈیبلیو لے لیتے ہیں اور دو سال کے پی ایس ڈیبلیو میں وہ open permit ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کا کام کر سکتے ہیں اور دو سال پی ایس ڈیبلیو پہ جب آپ گزار لیتے ہو تو ورک ویزا کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک نیو انٹرنٹ جو اس کا ایک category ہے ورک ویزا کی اس کے through آپ کو discount ملتا ہے یعنی کہ جو نیو graduates ہوتے ہیں یا جو پی ایس ڈیبلیو سے ورک ویزا پر شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو چار سال کے لیے ایک discount ملتا ہے in the salary threshold یعنی کہ اگر باقیوں کو 38-700 چاہیے تو وہ اس سے کم پر لے سکتے ہیں نئے rule کے مطابق یا جیسے previously 26,200 تھا تو وہ کافی کم پر around 20-22,000 پر بھی اگر انہیں job مل جاتی تھی تو discounted rate پہ بھی وہ job work ویزا لے سکتے تھے تو انہوں نے اس سارے کو بتایا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ concession ہم دے رہے ہیں international students کو اور بہت زیادہ facility ہم انہیں دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے students جو ہیں وہ exploit کر رہے ہیں اور universities جو ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ oppose کر رہی ہیں کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے 2024 میں 40% decrease آیا ہے in the number of international students 40% as compared to 2023 صرف ان لوگوں کی policies کی وجہ سے جو کنٹ government نے نئی policies بنائی ہیں rules strict کیے ہیں تو 40% کمی آ گئی ہے work visa sorry students میں جو کہ UK آ رہے ہیں تو universities یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ PSW کو change کریں گے یا PSW کے around rules strict کریں گے تو students بالکلی UK کو آنا بند کر دیں گے اور جو ہماری higher education industry ہے پوری اس پہ اس کا بہت زیادہ negative impact آئے گا بر جو home secretary ہیں وہ اس بات پہ بھزد ہیں کہ جو work route ہے یہ جو graduate route visa ہے PSW اس کو یا تو بند ہو جانا چاہیے یا اس کو restrict کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ letter لکھا ہے اور ایک جو انہوں نے committee بنائی ہوئی ہے جس سے انہوں نے جو آپ کو پتا ہے previous updates پر جو میں share کرتے رہی ہوں کہ انہوں نے ایک committee بنائی ہے جو کہ PSW کے سارے system کو review کرے گی تو اس committee کو انہوں نے یہ letter لکھا ہے اور ان سے انہوں نے میں 2014 تک report طلب کی ہے کہ میں 2024 میں آپ نے ہمیں report دینی ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں کیا statistics ہیں اور اس کی basis پہ ہم further اس کے بارے میں سوچیں گے تو اب آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ PSW کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مئی 2014 کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لازمی ایک جو ہے وہ آئے گا backlash PSW visa کے لیے تو وہ تمام لوگ جو کہ اس سے پہلے apply کر سکتے ہیں جن کی degrees ختم ہو گئی ہیں آپ لوگ ضرور apply کر لو کیونکہ کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ کیا policies لائیں گے اور میرے جیسے جو students ہیں I am still on a study visa تو میں پیش ڈی کے بعد تین سال کا PSW avail کر سکتی ہوں as per the current rules لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میں 2024 کے بعد یہ کیا rules change کرتے ہیں whether they will be align the students who have already in the UK to get it or not کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ strict اس کو use کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف 24% جو لوگ ہیں جو PSW لیتے ہیں ان کو 26,000 سے زیادہ threshold کی jobs ملی ہیں اپنی field میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے courses ہیں اور ایسی کون سی degree roots ہیں کہ جس کے students جو ہیں وہ زیادہ اس PSW کے ویزا کو exploit کریں تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ایک پتا ہے آپ کو کس strict policies use کرے ہیں against international students جو کہ بالکل بھی friendly نہیں ہیں نہ صرف نئے آنے والوں کے لیے بلکہ جو already UK میں موجود ہیں ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اس PSW ویزے کو چینج کرنے کی وجہ سے تو جیسے جیسے فردر update آتی رہے گی I will share with you guys لیکن May 2024 کو آپ ذہن میں رکھیں because anything can happen after that so اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں make good choices make wise decisions and I will see you guys very soon in another video bye bye